زبیر صاحب ایز آف ڈوئنگ بزنس کے ایک جملے نے کہہ دیا کہ اسے نوکریاں آ جائیں گی پاکستان میں خوشی ہوگی ہر طرف لوگوں کے مسائے یعنی پاکستان بدلنے والا کاشف دو چیزیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے زیادہ ہلائریز سٹیٹپنٹ دنیا کی تاریخ میں دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں آیا ہوگا کہ دو سے چار ہفتے میں ایک ملک بلکل بدلنے والا ہے کل فیصل وارڈا صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیتی اور ایک دیتی ان کے فائنیلس پنیسٹر میں نے کہا ہی نہیں ہے اگر نوکریاں ہوگی تو ملک بدل جائے گا اگر کسی خوشی ہوگی ہر طرف ملک بدل جائے گا وہ اس کو لپیڑ کے بات کر رہے ہیں نا سارا جو میں نے کہا ہے وہ کھڑا ہوگی فیصل وارڈا صاحب نے یہ کہا تھا کہ دو سے چار ہفتے کی باتیں صرف اتنی نوکریاں ہوں گی سٹاک ایکسچینج بوم کرے گی انڈسٹری بوم کرے گی ریل اسٹیٹ بوم کرے گی دو سے چار ہفتے کی بات ہے سن لیں سن لیں ایک دنوں سوک بڑا ہے حرام سے سن تو دینا اپنی سٹیٹمنٹ سے رہوں گا نا میں جی جی ضروری صاحب یار فیصل وارڈا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یار ایم سوری یار آپ دس منٹ سے بول رہے تھے یہ کیا طریقہ ہے یار آپ کر کر کے کلیریفائے الٹے ہو گئے تھے ابھی ہم سن رہے تھے آپ کی بات ہمیں بھی تو بات کرنے دے نا آپ حکومت میں ہے تو کیا ہوا بھائی آپ دونوں ویسے بھی دوستے چلے جانے دیں چلے بتائیں یار کل اسد عمر نے ایک پولیسی سٹیٹمنٹ دیا تھا اور میں ورلڈ بینک نہیں جا رہا میں آئی ایم ایف نہیں جا رہا میں سٹیٹ بینک اور پاکستان نہیں جا رہا اسد عمر کے بقول اٹھارہ مہینے تک اٹھارہ مہینے تک گروت گرتی رہے گی اٹھارہ مہینے تک مشکلات میں اضافہ ہوگا حالکہ میں وہ بھی نہیں اگری کرتا بٹ اگر اسد عمر کی بات لے لیں اور فیصل وارڈا سے میں بہت چھوٹی بات کروں گا میں تو بکوز آئی تنگ اٹھارہیس ہے اتنی کمنٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے فیصل وارڈا سے میں یہ کہوں گا کیا اسد عمر جو فائنینس منسٹر ہے اس کو بیک اپ کرتے ہیں جو یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں is he ready to come and repeat exactly what فیصل وارڈا said کہ اتنی اور فیصل وارڈا صاحب ایک اکنومک کا بیسک رول ہے اور وہ بیسک رول یہ ہے کہ آپ ایک سرٹن پرسنٹیج پر گروہ کرتے ہیں تو جوبز کریٹ ہوتی ہیں جوبز تین پرسنٹ گروہ پر جوبز کریٹ نہیں ہوتی تین پرسنٹ پر جوب لوسز ہوتی ہیں اس ملک میں اس وقت چھے سے دس لاکھ تک جوب لوسز ہو رہی ہیں اور اگرے دو سے چار ہفتے تک کوئی ایسا ایکشن نہیں ہوا کہ جس سے جوب کریشن شروع ہو جائے گی یہ میرا خیال ہے ایک بیسک فنڈیمنٹل ہے so for a cabinet minister and a prominent cabinet minister to have spoken like this میرا تو خیال دا کہ finance minister کم سے کم آ کے اس چیز کو تروید کریں گے اور کاشف میں آپ کو promise کرتا ہوں میں آپ کو challenge کرتا ہوں کہ آپ اسات عمرت سے اگر پوچھ لیں exactly سنوا دیں جو حامد میر کو انہوں نے کہا تھا is he ready to own for his government because he اپنے گورنمنٹ ہی کے بہاب پر بات کر رہے نا no minister will be ready to own it not even the شاید prime minister ہاں prime minister ہو سکتا ہے own کر لیں اور ان کے جو جو گروٹ کے لوگ ہیں وہ own کر لیں بہت ایک logical sense ہوتا ہے کسی چیز کا what زبیر صاحب is trying to say is کہ اس کا logical جو آپ نے بیان دیا it doesn't make logical sense